آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کیسا آپ آٹومیٹک طریقے سے اپنی ریپورٹ کارٹ یا مارک شیٹ یا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آٹومیٹک سریل نمبر ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا پیس موجود ہے یہ ڈیٹا پیس کچھ سٹوڈنٹس کا ہے جو ڈمی ڈیٹا کریٹ کیا ہے میں نے کچھ سٹوڈنٹس کا اور اس کے یہ سبجیکس ہیں موجود اب یہاں پہ ہم ایچ اور سریل نمبر فائنڈ کریں گے سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں پہلے میں آپ کو سریل نمبر ہی بتا جاتا ہوں تو جنریٹ آٹومیٹک سریل نمبر کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کسٹوڈ رو روز نہیں صرف رو بریکٹ اوپن کلوز مائنس ون کیونکہ اوپر ایک ہی رو ہے تو میں نے مائنس ون دیا تو اب یہ آگے ففٹین سریل نمبر جنریٹ ہو گیا اب میں کسی کو بھی ڈیلیٹ کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی اپنا سریل نمبر چینج کر دیں گے اب آ جاتے ہیں ڈیٹ کے فنکشن میں ڈیٹ میں میں نے لگایا اسی کا سوٹ ڈیٹڈ ایف ساری ایج کے فنکشن پہ ڈیٹڈ ایف کا فنکشن لگایا میں نے ریفرنس یہ ڈیٹ آف برد کا یعنی برابرہ رسل کا کاما ٹو ڈی بریکٹ اوپن کلوز کاما ڈیبل کولن کے اندر میں لکھوں گا وائے کیونکہ مجھے ایئر چاہی ہے تو اب آپ دیکھیں اس نے مجھے ایج کیلکولیٹ کر کے دے دی ہر سٹوڈن کی انسٹ کے اندر شیپس میں گیا اور میں نے سلیک کر دیا فریم اور اس رو کے اندر میں نے فریم سلیک کر دیا یہاں سے میں اس کو ڈریک کر کے اس طریقے سے بارڈرز پہ کر دوں گا اور اس کے بارڈرز کو جو ہے وہ میں بلیک کلر کر دوں گا آپ شیپس میں جا کے بھی فل کر سکتے ہیں میں نے ڈیریک یہاں سے فل کر دیا اور اس کی آؤٹلائن میں نو آؤٹلائن کر دوں گا اب نیکس کام میں کیا کرنے والا ہوں میں انسٹ کے اندر گیا شیپس کے اندر گیا اور میں نے لیا ٹیکس باکس یہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹیکس باکس یہاں میں نے ٹیکس باکس create کیا اور یہاں میں نے لکھ دیا سکول کا نیم یہ میں کوئی بھی رینڈم لی لکھا ہے کراچی گرامر سکول تو یہ کوئی سکول ہے نہیں ہے میں نے ڈمی نیم سے یہ کراچی گرامر سکول اس پہ لکھ دیا لکھنے کے بعد میں نے اس کو میڈا لائن کیا سینٹر لائن کیا بول کر دیا اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کے الڈیرین اس کا جو ہے میں نے وہ فونڈ لے لیا فونڈ ٹیکس لے لیا فونڈ جو ہے وہ میں نے بڑھا دیا اس کا اور اس کو میں ایک کام کرتا ہوں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں اس کا سب سے پہلے تو میں آکے نو فل کر دیا اور ابھی دیکھیں آوٹ لائن آرہے آوٹ لائن سے پہلے میں نے اس کا کلر جو ہے وہ مرون کر دیا گرین اورنج مجھے سمجھنے ہیں میں نے اینڈ میں مرون کلر اس کا کر دیا اور فارمیٹ پہ جا کے جو لائنس آرہی ہیں آوٹ لائن کو نو آوٹ لائن کر دیا تو آپ دیکھیں یہ کراچی گرامر اسکول لکھا وہ آپ کو نظر آرہے ہیں میڈر لائن ہوا بھائی دوبارہ انسٹ شیفز میں گیا دوبارہ ایک میں نے ٹیکس باکس لیا اور اس کے اندر اس اسکول کا ایڈریس ڈال دیا ٹرینڈم لی کچھ بھی سٹریٹ ون اور جو بھی جگہ تھی سیم چیز جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کروں گا اس کے لئے بھی میں نو فل لوں گا اور آوٹ لائن کو بھی نو آوٹ لائن کر دوں گا بیسک کر کے سٹریپ بے سٹریپ سکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے چیز سیکھیں ایمپلیمنٹ کرے اور فیڈ بیک پہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اگر کئی ہرڈل ہو تو بھی بتائیں مجھے کہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو بھی میں نے سینٹر لائن کر کے بولڈ کر کے اس کا کلر تھوڑا سا ڈیفرینٹ کر دیا گرین لے لیا میں نے اس کو ٹھیک اور اب یہ میٹ میں آگیا اس کو میں نے اپنے حساب سے میٹ میں کر دیا کراچی کرامر سکول کے اور ادھر بھی میں اب آؤں گا فارمیٹ پہ اور نو فل کر دوں گا پلیس نو آٹلائن کر دوں گا ٹھیک ہے تو بیک گراؤنڈ کلر سیم رہا اب مزید کیا کر سکتے ہوں مزید کرنے کے لئے ہم نے انسٹ پہ گیا ہے شیفز کے اندر نہیں جا رہا میں اب اب میں جا رہا ہوں پکچر کے اندر اور میں نے وہاں پہ ایک پکچر رکھی ہوئے ٹیلی فون کی ٹیلی فون کی امیج اٹھائی میں نے اس کا اپنے حساب سے ری سائز کیا اور آپ کو میں اور بھی دکھا دوں کہ اس میں آؤٹلائن کے علاوہ بھی آپ کلرز چینج کر سکتے ہیں بارڈر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور فنکشن ہے جب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ہے اسی کے ساتھ آپ چینج پکچر کا بھی ایک آپشن آتا ہے مارے پاس یہ تو شیڈو ہے میں نے شیڈو ہٹا دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا شیڈو ریپورٹ پہ خراب ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ہٹا دیا اور اب جو میں نیکس فنکشن آپ کو دکھاؤں گا وہ آ رہا ہے کہ کلرز چینج کر سکتا ہوں میں چاہوں تو بلیک ہی رکھوں چاہوں تو اورنج بھی کر سکتا ہوں جیسے میں نے کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بلیک ہی زیادہ بیٹھا رہا ہے اب میں دوبارہ انسٹ کے اپشن میں جاؤں گا اور ٹیکس بوکس کروں گا نمبر کے لیے یہ ٹیکس بوکس میں نے کریئٹ کیا ادھر میں نے رینڈم لی کچھ بھی نمبر لکھ جائے 0,2,1,3 کر کے اس کو ریسائز کیا ٹیری فون کے مطابق اس کو ٹیری فون کے پاس لے کر گیا سیم پروسیجر دوبارہ اپلائے کروں گا کہ اس کا جو کلر ہے شیپ کا وہ نو فل کر دوں گا اور آوٹ لائن کو بھی جائے نو آوٹ لائن کر دوں گا تو میں آپ کو اب تک تین دفعہ یہ چیز سمجھا چکا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز تو ٹیکس بوکس والی چیز تو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب چلتے ہیں کچھ ڈیفرینٹ کرنے کی طرف ڈیفرینٹ کیا کہتے ہیں میں نے ایک اور ٹیکس بوکس کریئٹ کیا اور یہاں پہ میں نے لکھا ریپورٹ کارڈ اسکول کا نیم آ گیا اسکول کا ایڈریس آ گیا نمبر آ گیا لیکن کس بارے میں یہ ریپورٹ بن رہی ہے یا یہ چیز ہے تو یہ ریپورٹ کارڈ ہے بسیکلی اس کو میں نے بلیکی رکھا اس کو بولٹ کر دیا تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دیا اپنے حساب سے ایڈجسمنٹ کر دی اس کی اور اب جو ہے اس کو بھی میں نے نو فل کر کے نو آٹلائن کر دیا اب کیا کرنے جا رہا ہوں میں اب جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میں اب ریپورٹ کارڈ پر اصل کام اب کرنے جا رہا ہوں میں نے در رول نمبر کلکھا سٹوڈنٹ نیم لکھا کلاس لکھ دی کہ کس کلاس کا کوئی ڈیفرنٹ کلاس ہے نائن ٹائن ٹائن ٹوائن 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 ٹیفرنٹ ڈیٹا ہے ڈیفرنٹ کلاس کا ڈیٹا او بٹھ لکھ دی اور ایج لکھ دی اس کو میں نے ری سائز کر دیا ڈبل کلک کر کے اور یہاں پہ میں نے کالن لگا دیا اور کالن کو بھی دی سائز کر دیا میڈا لائن کر دیا اس کو میں نے کاپی پیسٹ کر دیا اب یہاں کیا لکھوں گا رول نمبر کی جگہ پہ میں ڈیٹا میں گیا ڈیٹا ویلیڈیشن کے آپشن میں گیا یہاں سے میں نے سلیک کیا لسٹ اور میں چلا گیا اپنی ڈیٹا بیس شیٹ پہ وہاں جا کے میں نے رول نمبر والے کالن کو پورا سلیک کیا تو آپ دیکھیں رول نمبر کی ڈیٹا لسٹ میرے پاس تیار ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں سٹوڈنٹ نیم کلاس ڈیو بی اور ایج کے لیے میں وی لک اپ لگاؤں گا میں نے اوپر والے رول نمبر کا ریفرنس دیا پہلے وی لک اپ ریفرنس میں لک اپ ویلیو میں ٹیبل دی جو ہے وہ کلاس سکھ کا چاہیے تو میں نے ٹیبل کو رول نمبر سے لے کے کلاس سکھ سلیک کیا کاما ڈال کے ٹو پھر زیرو کیونکہ پہلے مجھے چاہیے سٹوڈنٹ نیم تو یہ دیکھیں فران آگیا میں نے اس کو ایجرٹیز نیچے پیس کر دیا اچھا میں پہلے جو ہے لک اپ ویلیو کو سٹیٹک کر دوں گا ایف فور سے کیونکہ مجھے ساری چیزیں رول نمبر کے اکارڈنگ ہی چاہیے ہیں تو سٹیٹک روز بھی لک اپ ایرے بھی سٹیٹک ہے اور لک اپ ویلیو بھی سٹیٹک ہے اب مجھے یہاں پہ اپنے حساب سے یہاں پہ پہلے کلاس ہے کلاس کا جو وہ نمبر ہے وہ ہے ٹو، ٹری، فور، فائف تو کلاس میں میں نے کر دینا ہے فائف ڈیو بی میں میں نے کر دوں گا فور ٹری ساری اور یہاں پہ میں کر دوں گا فور ایج پہ تو آپ دیکھیں یہ ڈیٹ کا فارمیٹ صحیح نہیں ہے تو میں گیا کنٹرول ون پریس کرا ڈیٹ کا آپشن آیا اور میں نے اس کو ڈیٹ فارمیٹ پہ کر دیا اب میں سب کو سینٹر الائن کر دوں گا تو آپ دیکھیں ساری چیزیں بیچ میں آگئیں اب میں جیسے ہی نام نمبرول نمبر چینج کروں گا تو نام کلاس ڈیٹ آب برد ایج سب آٹومیٹک ہی چینج ہو جائے گی یہ فارمولا پھر میں نے آپ کو کھل کے دکھا دیا اس کو میں نے اور بڑا کر دیا